آباد مکانوں میں اذا خانے بہت ہیں سننے کے لیے پیاس کے افسانے بہت ہیں اس شہر میں جل سکتی نہیں شم یزیدی اس شہر میں شبیر کے پروانے بہت ہیں آئیے حضرات وقت نہ لیتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بزرگ شاعر محترم خادم شبیر نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ آئیں اور اپنا منظور نظران عقیدت بارگاہ ہے جنابِ سعیدِ سجاد میں پیش کریں نعرہِ سلوہ سکتہ صحبیر حضرت مرتبے کے اعتبار سے جنابِ خاتونِ جنت کی نگاہِ عصمت میں جو شعراءِ کرام کی عظمت ہے غلامی کے اعتبار سے وہی مومنین کی ہے یہ برابر کا مسئلہ ہے غلامی میں مدہِ اہلِ بیت بھی مومنین ہی کے برابر ہے کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے آپ عورتوں سے تھوڑا سے مخاطب ہو جائیے میں یہ تو آپ کا کام ہے میاں انیر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مومنات سے مخاطب ہو جاؤں گزارش کروں کی آواز بلند ہو رہی ہے یہ بلکل خاموشی ہو جائے اس لئے سے تو میں نے کہا کہ مسلموں یہ کام تو آپ کا ہے اس لئے نازم آپ نے بارہ لکھ بلند آواز میں دروت بیزیں تو چوتھے آقا کی شان میں پیشہ خدمت پڑھو بیٹے ملاحظہ فرمائے بیٹے بس میرے درست بستہ گزارش یہ ہے کہ میری طرف مخاطبہ رہے آپ عزت کا بس ملاحظہ فرمائے مطلع خصوصی طور سے پیشہ خدمت کر رہا ہے حقیر خادم شبیر ملاحظہ فرمائے اور چوتھے آقا کی شان میں ایک تسلفل کے ساتھ پیشہ خدمت کر رہا ہوں زندگی کفر کی تھی ظلم کے میار کے ساتھ اور زندگی دین کی ہے شاہ کے انکار اور زندگی نے موسیقی زندگی کفر کی تھی ظلم کے میار کے ساتھ اور زندگی دین کی ہے شاہ کے انکار کے ساتھ ناس جس ظلم پہ تھا زور یزیدیت کو دو قدم چلنا سکا عابد موسیقی 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 زندگی دینگی 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 موسیقی 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 نعرہ سلوات حضرات دونوں آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہیں جسمانی غذا بھی اور روحانی غذا بھی جسمانی غذا بھی اور روحانی غذا بھی تو وہ روحانی غذا کے سلسلے سے آپ ازاد بیٹھے ہیں تو سمات کرنے ہیں اس کے بعد تو جسمانی غذایں ملیں گی انشاءاللہ بلا جا فرمائے زندگی کفر کی تھی ظلم کے میار کے ساتھ اور زندگی دین کی ہے شاہ کے انکار کے ساتھ ناز جس ظلم پتھا زور یزیدیت کو دو قدم چلنا سکا عابد بیوار کے ساتھ دو قدم چلنا سکا عابد بیوار رکیشا اب شیئر سمات کرنے ہیں کہ ہملاور لسکر انیس میں شیئر سنو یار ہملاور لسکر آدھا پا تھے اس طرح حسین یاوالی کہتے تھے جیبریل ہریکوار رکیشا یاوالی 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 جیو جیو مولا صاحب یہ ہر ہے مولا صاحب یاوالی جیبریل ہریکوار عباد یاوالی 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 ہم لابن لشکر انا پاتھے اس طرح حسین یاو علی کہتے تھے جبری یاو علی کہتے تھے جبریل ہر ایک وار کے ساتھ یاو علی تیری گفتہ بتلا دیا بیمار حسین سبر جکرا نہیں جاتا رسنو دار کے ساتھ سبر جکرا نہیں جاتا رسنو دار کے ساتھ دو قدم چلنا ساتھ عابد بیمار کے ساتھ عابد بیمار کے ساتھ مصرہ سنیں حضرات صاحبِ نرزہ حضرات ہیں اس لئے پیش خدمت کر رہا ہے حقیر و فقیر خادم شبیر ہمارے قبلہ عمار صاحبی تشریف فرمائے اور رہبران حضرات ہیں مصرہ سنیے سرسی جشک مراد آباد کا مصرہ مسالمے کا ترہا مصرہ ترہا پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں صاحبِ رضا سننے گا بھئیہ بہت اچھا ہے بھئیہ پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں زمین پر اتار لیتے ہیں حضرات کوئی تمہیدی گفتگو نہیں اب ہمارے سب نوجوان موجود ہیں صاحبِ نحضات ہیں یہ لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں یہ ردیف ہے جسے آنی ہے ہر شیر میں کیا کہنا کوافی اتار نسار تیار یہ سب کوافی ہیں مولا متخیان فرماتے ہیں آقا مولا میں نے ہر نبی کی مدد کی ہے مطلعہ بس اس کنائے کے ساتھ پیش خدمت کر رہا ہوں زیادہ بلند آواز میں درود بھیتے ہیں تاکہ اس عمر میں لا شریک بھی شریک ہو جائے آمد بدورین باہمد بدورین مولا تفرمائے تاکہ اس وقت بھی شریک ہو جائے جائے آآلگا نے باہمد بدورین مولا تفرمائے موسیج سنید موسیج اولا جم مشکل میں موسکی لیتے ہیں سانی مرسا سنیے گا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے جم مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں وہ ڈوبتی ہوئی کشتی اُبھا ہے اے 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 کیا ہے ملدہ سے تو ہاں 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 ڈیو ہاں 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 موسیقا دوپتی ہوئی کشتی اُبھار لیتے ہیں دادو تحسین دعا کی شکل ہے منو بھائی آپ وہاں سے مرق میرے مرقے کو دیکھ رہے ہیں شاید آئیے آئیے تشریف آئیے جل جل اچھا وہی کھڑے رہی ہے وہی کھڑے رہی ہے شاید آئیے جی کے سائے میں رہی ہے بلکل دیوار سے چبک کے رہی ہے وَدُوبتی ہوئی کشتی اُبھار لیتے ہیں سنے نظر کریں سنے کو کلام ابا صاحب کہا آئیے عزرک شامی سے رنمے قاسم لے نگا ہاں ملتے ہی ہم سارو دا نگا ہرا نگا ہرا نگا windows خری Büch نگا ہرا نگا ہرا نگا ہرا شاید نگا ہرا نگا ہرا نہیں موسیقی کہا یہ عزرہ کے شامی سے کہا یہ عزرہ کے شامی سے رن میں قاسم لے نگاہ ملتے ہی ہم ہم سہر اتار لیتے ہی حضر یہ بات بلکل ٹی شدہ ہے کہ فطری شاعر جب تک کنایات نہ کہے گا دو لفظوں میں شیر میں حسن نہیں پیدا ہو سکتا اور مجھے اعتبار ہے کہ میں کسی کا بلایا ہوا نہیں ہوں شہزادی کا بلایا ہوا ہوں تو غلط بات ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں میں غلط بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں شہزادی پھر بلائیں گے پھر آوں گا نگاہ ملکے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں ایک تجوی بلادہ فرمائے کہ علم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے میشہ سننے جو آسین کو چلھا کر اتار لے جو آسین کو چلھا کر اتار لے تیارے جو آسین کو چلھا کر اتار لے مخاطبہ دے گئے میری تف رہیں زہن منتشیر نہ کریں میری تف نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں جا فضا چھے سنیں نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پہ علی کے در پہ جو دامن پیسہ باگ مخاطبہ چیا 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 نہی وہ مخاطبہ حکمہ نہی وہ جاتے کان ہسار دیکھئے کون نہیں جاتے نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر علی کے در پر جو دامن بسا ملائدہ فرمائے علی کے در پر جو دامن پسار لیتے ہیں ملائدہ فرمائے کچھ اس طرح کے اماموں کے ہوتے ہیں سجدے پیمبروں کو زمین پر ملائدہ جو 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 جو